ہم سرکار سے جہی پر جورہ اپیل کر رہے ہیں ماننیہ بردان منتری ماننیہ راستر پتی جی سے کہ ہمارے جو گروہ جی ہیں بلکل سور پرسینٹ نردوس ہیں ان کی سماج کو بہت دین ہے سماج میں اب ان کی جرورت بھی بہت ہے جے جی سب سیاسی سٹنٹ ہیں گروہ جی کا اس میں ایک پرسینٹ بھی ہاتھ نہیں ہے نمشکال دوستو فیکٹ ہے ہی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ویشال بجاج ریال فیکٹ جان رہے ہیں ڈیرہ سچا سوڈا کے بارے میں سینڈ ڈکٹر گرمیت رام سہیم سنگند سا جی کے بارے میں باتچیت کر رہے ہیں لوگوں سے آج سماج کے رہنے والے لوگ کیا بھی چاہ رکھتے ہیں سینڈ ڈکٹر گرمیت رام سہیم سنگند سا جی کے بارے میں نمشکال سر جگدیب سنگ جی جگدیب سنگ جی کتنے سمید سے ڈیرہ کے ساتھ جڑے ہو ہم جی 85 سے ڈیرہ سچا سوڈا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں لگ بگ 35 ہیئر ہو چکے ہیں آپ ڈیرہ کے ساتھ جڑے ہو بلکل بلکل کیا کہنا چاہو گے آپ سینڈ ڈکٹر گرمیت رام رہیم سنگند سا جی کے بارے میں ڈیرہ سچا سوڈا کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ جو ہمارے پوجینے گروہ سانت ڈاکٹر گرمیت رام رحیم سنگی ہیں وہ ہمارے آدرس ہیں ان کی بجا سے ہمارے جیون میں بہت سی خوشیاں ہیں ہم نسوں سے بچے ہوئے ہیں ہماری زندگی ہے جو اوروں سے جو ہمارے ہم عمر ہیں ان سے بہتر ہے خوشنما ہے تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ سماج میں جلد سے جلد آئیں جیسے ہم نسوں سے بچے ہوئے ہیں اور برائیوں سے بچے ہوئے ہیں اور سماج میں بھی ایسا صدار ہو ان کی سماج میں بہت ہی جیدہ ضرورت ہے کیا کیا کام کیے انہوں نے سماج کے لیے دیش کے لیے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں جیسے خون دان کرنا پودا روپن کرنا کسی گریب کا گھر بنا کر دینا کسی گریب کی بیٹی کا بیع کرنا جو بیشوا برتی میں لفتر لڑکیاں تھیں ان کو اپنی بیٹیوں بنا کر ان کو دوبارہ سماج میں لانا اور ان کی سادھی کرنا ہن جی اس طرح کے بہت سارے اور بھی کام کیے ہیں جو سرانیاں ہیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہی بھادی تعداد میں لوگ یہاں 31 ہوئے ہیں کیا وجہ ہے کس کے تحت لوگ یہاں 31 ہوئے ہیں یہ وجہ تو پوجھنی گروہ جی کی شخصہ ہے جو بھی جہاں پر لوگ آئے ہیں ان کے جیون میں کوئی نہ کوئی بدلاب آیا ہے ٹھیک ہے جی تو جو تبھی تو اتنا اکٹھ ہے جو کوئی جہاں پر دبے یا روحان نہیں سکتی ہے تبھی آتے ہیں نہیں برنا اتنا اکٹھ کرنا تو بڑی مشکل ہے پردان منطری کے ریلی میں بھی نہیں اتنا اکٹھ ہوتا جہاں پر بن بلائے لوگ آ رہے ہیں جو ان کو جہاں پر کس پرابت ہوا ہے ان کے جیون میں صدار آیا ہے تبھی اتنے لوگ جہاں پر آتے ہیں ابھی بھی سوی لوگوں میں پوجھنی گروہ جی کے پرتی بہت ہی زیادہ سردہ ہے اتنی گرمی کا موسم ہے گروہ جی بھی آپ کے یہاں پر نہیں ہے پھر بھی اتنی بھاری تعداد میں لوگوں کا اکٹھ ہونا کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں بلکل جی جو سمہ ہے پنجاب میں گہوں کی اکٹھائی کا سمہ ہے تبھی لوگ اپنے کاموں کو ایک طرف رکھ کر جہاں پر آئے ہیں کیونکہ گروہ جی میں لوگوں کا دڑ وشباس ہے گروہ جی نے سماج کو بہت دین دی ہے سماج میں بہت بدلاب لائے ہیں تبھی جو ساتھ سنگتا ہے اتنی تعداد میں جہاں پر پہنچی ہے جی 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 دیرہ سچا سودا کے اندر گروہ جی کس دھرم کی سکشہ دیتے ہیں کس دھرم کا یہاں لوگ آتے ہیں جو دیرہ سچا سودا ہے سرب دھرم سنگم ہے وہ گروہ جی بتاتے ہیں کہ سبھی دھرموں کا ستکار کرو مہنت کی کما کر کھاؤ کسی کا دل نہ دکھاؤ جی بھتیا نہ کرو اور جو ہے پر پرس ہے جو لڑکیاں ہیں وہ پر پرس کو برا کے سمان سمجھے جو پرس ہیں وہ لڑکیوں کو اپنی سسٹر کے بہن کے سمان سمجھے جی سکشہ ہیں اور دوسروں کی مدد کرو سماج میں رہتے ہوئے کسی گریب کی جی 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 حالی میں جو بیعظبی کا معاملہ چلتا ہے اس میں بھی ڈیرہ کا نام لنک کیا جاتا ہے اس کے بعد میں کیا کرنا چاہیے جی جی سب سے اسیسٹنٹ ہیں گروہ جی کا اس میں ایک پرسینٹ بھی ہاتھ نہیں ہے گروہ جی نے تو ہم سے ہم ایٹی فائیب سے جڑے ہوئے ہیں ڈیرہ سے ایک بھی گروہ جی کے ساتھ سنگ کی کوئی رکارڈنگ کوئی سیڈی آڈیو ویڈیو دکھا دیں جو کسی درم کے بھی خلاب بولا ہے گروہ جی کہتے ہیں کہ اپنے درم میں رہو اپنے درم کی سکسہ کے امسار اپنے جیبن کو چلاو بے عبدی میں گروہ جی کا ایک پرسینٹ بھی ہاتھ نہیں ہے تو پھر کیوں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کیوں ان کے اوپر اروپ لگائے جا رہے ہیں ایسے ہے جو گروہ جی سماج میں سماج بلائی کے کام کرتے ہیں جو سماج بلائی کے پاتر ہیں وہ نہیں چاہتے کہ سماج میں صدار ہو ٹھیک ہے جی ان کے دندے بند ہو گئے ہیں نسام آفیہ کے دندے بند ہو گئے ہیں وہ کوئی نہ کوئی کارن بنا کے گروہ جی کو کسی نہ کسی چکر میں پھچانا چاہتے ہیں کہ جو سماج ہے ہمارے ہی گرفت میں رہے اسائی کی طرف نہ جائے لاشٹ میں آپ ہمارے مادم سے سرکار سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے ہم سرکار سے جہی پر جورہ اپیل کر رہے ہیں ماننیہ برطان منتری ماننیہ راستر پتی جی سے کہ ہمارے جو گروہ جی ہیں بلکل سور پرسینٹ نردوس ہیں ان کی سماج کو بہت دین ہے سماج میں اب ان کی جرورت بھی بہت ہے کیونکہ ہم سماج میں دیکھتے ہیں جب سے گروہ گئے ہیں برائیاں پن پر رہی ہیں بہت زیادہ برائیوں کا بولوالا ہو گیا ہے تو ہم سرکار سے بنتی کرتے ہیں بھی جلد سے جلد ہمارے گروہ جی کو قانونی پر رہا کیا جائے اور جو سماج کو ان کی جرورت ہے اس کو پورا کیا جائے تو یہ سماج کے رہنے والے لوگ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سینٹ ڈکٹر گرمیت راہیم سنگھن سا جی نے سماج کے لیے دیش کے لیے نیسواد بھام سے کام کیا اور مانگ کر دیا ہے جلدی سے جلدی ان کو سماج کے بیچ لائے جائے آپ کے کیا بچارہ رہے ہیں ویڈیو کے نیچے جرور کمنٹ کر کے بتائیں سچ کا ساتھ دینے کے لیے اس چینل کو جو سبسکرائب کریں دیکھتے رہیں جڑے رہیں